محزز علماء کرام سعداتِ اعظام عرصِ حضور سرکارِ عالی حضرت رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عنہ کے پور نور اجلاس میں محبت و عقیدت کے ساتھ جامعات و رضا کے اس وسیع و عریض میدان میں شامیانہ رقیان سے ملت مسولی شریف سے تشریف فرما حضور گلزارِ ملت اور تمامی سعدات و علماء مشایق السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ نحمده و نسلی و نسلمو على رسولِ کریم و آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمین عوض باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا تَقُ اللَّهَ وَقُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ آمنتو باللہِ صدق اللہ مولان العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولَهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمُ وَرَعُوفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى مَا قَالَ رَبُّونَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات ایک مرتبہ اہلِ سنت بل جماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق کمالِ عقیدت و تمامِ محبت کے ساتھ بارگاہِ حضور سرورِ کشورِ رسالت سراپا رحمت شفاعت مالی کے جنت جنابِ احمدِ مُشتبا محمد مصطفی ارواحِ نافذہ صلی اللہ علیہ وسلمہ میں حدیعِ درود و السلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ وسلم و بارک على سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہی و اصحابہی اجمعین صلی اللہ وسلم مَنْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و اصحابہی اجمعین موزد سامین ملک کا اہلِ سنت والجماعت کا مرکزی اجلاس مرکزی عرص اور بہت زبردست میاری ادارہ جامعہت الرزا آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں عرصِ سرکارِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہو کے مبارک موقع پر دین کے سنیت کے مذہب کے اور مسلکِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہو کے مقتدر معزز اور ذمہ دار پیشوا علماء مشاہدات محققین مفتیانِ کرام جلوہ بار ہیں حضرات یہ موقع کوئی لمبی چوڑی گفتگو اور تقریر کا نہیں ہے یہاں ہم جیسے کم علم تنگ دامن اپنے دامن کی وسعت کی فکر میں اور اپنے دل کو فیضانے عرصِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہو سے مالا مال کرنے اور جو حضرتِ علامہ مولانا مفتی اکتر حسین صاحب قبلہ علیمی اور مفتی شمسات احمد صاحب قبلہ جیسی ابقری شخصیت کا خطاب ہوتا ہے اس کا ہم فیض لینے آتے ہیں خطاب بیان اس بڑے اسٹیج پہ یہ ہمارا کام نہیں البتہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہو کے احسانوں کے تلے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کی ہر خان کا دبی ہوئی ہے اور خاص کر کے اس زمانہ میں جو اوریجنل اصلی موتبر سادہ کے کرام ہیں ہر خانکہ کے سید ہر خانوادہ کے سید الحمدللہ گجرات سراج الدین شاہِ عالم حضرتِ مغدوم جلال الدین جہانیہ جانگش رحمت اللہ تعالیٰ کے مبارک خاندان سے اس حقیر کو نسبت ہے الحمدللہ میں اپنی سیادت کا اظہار پسند نہیں کرتا ہاتھ چمانہ پسند نہیں کرتا لیکن جب سنیت پر آنچ آئے گی اور کوئی زبان کوئی قلم کوئی طاقت کوئی خانکہ کوئی سیدادہ کہلانے والا آلہ حضرت کے خلاف زبان کھولے گا تو قسم خدا کی ہم گھر میں نہیں بیٹیں گے جب سیدوں کی عظمت پہ آچ آئی تھی تو احمد رضا نے بچایا وہ قسم خدا کی اگر رگوں میں سیادت کا کوئی روا دوا ہے آلہ حضرت کے مسلک پر آچ نہیں آنے دیں گے احسان کیا ہے اس نے آنکہوں پر احسان کیا ہے اس نے ساری سنیت پر اور سلام علی اللہ آج بھی ان کے لکھتے بگر شہدادے سرکار تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالی ماشاءاللہ قائد ملت کو دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یقین نہیں آتا کہ قائد ملت ہے یا تاجو شریعہ اے ہیں اللہ جلوے شریعہ احمد رضا کو ان کے مرشیدِ گرامی سیدنا شاہ آلِ رسول نے ظاہری باطنی سارے کمالات دیئے اور اپنے جلوے کا آلہ حضرت کو مظہر بنا دیا اس پیر کا کمال ہے کہ تاجو شریعہ کے بعد لوگوں کے ذہن میں ایک فکر رہتی تھی جو صالح لوگ ہیں جو مخلص لوگ ہیں جو ہمدرج لوگ ہیں انہیں فکر تھی اور کچھ بگلے بجا رہے تھے مگر اے تاجو شریعہ تیرے علم کو سلام تیرے تقوی کو سلام تیرے فجل کو سلام تیری دیانتداری کو سلام تیری ولایت کو سلام تیری قطبیت کو سلام سبحان اللہ تیری کہہ دیا تھا وقت آئے گا تو سب ہو جائے گا الحمدللہ دوستو الحمدللہ خانوادہ سیادت سے یہ فقیر تعلق رکھتا ہے اور حمدللہ سرکار مفتی آدم ہن رضی اللہ تعالیٰ نو کا میں غلام ہوں اور ہمیں فقر ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ آج کے زمانہ میں سچوں کی سنات سچوں کی پہچان اور سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے قرآن کا یہ حکم ہمارے لیے کافی ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبانِ چاریار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے وما علینا اللہ البلاغ السلام والے